بھارت ایکسپرس مدداتاو کی سنکھیا چناؤں میں مہتپون رول لے باتی ہے تو آج ہم بات کریں گے پرواسی بھارتیاں مدداتاو کو لے کر پرواسی مدداتا مطلب این آر آئے جی ہاں چناؤں میں پرواسی مدداتاو کی بھومکہ بھی مہتپون ہوتی ہے کیونکہ جب ہار جیت کی بات آتی ہے تو سبھی پارٹیاں پرواسی مدداتاو کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتی ہے لوگ سوہ چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مت کی مارا مارے کے بیچ پرواسی بھارتیاں مدداتاو کے مت بھی نرنائک ثابت ہوتے ہیں دیش میں چاروں طرف چناؤی حل چل رن نیتیوں کی نئی نئی پہل مدداتاو کی بھومکہ ہار جیت پر اصد ہر طرف چناؤی شور مدداتاو پر پارٹی کی نظر این آر آئی کے مت نرنائک جیت کے لیے ہر ووٹ اہم مدداتاو پر پارٹی کی تیاری چناؤں میں دکھے گا اثر ریموٹ ووٹنگ کی مان این آر آئی کا نیا کام این آر آئی کو لے کر موڈی کی صبح پرواسی مدداتاو کو لے کر تو پرواسی بھارتی مدداتا کیا ہوتے ہیں کس طرح سے یہ چناؤ کے دوران ووٹ ڈالتے ہیں سرکار نے ان کو لے کر کیا کیا قانون بنایا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کو لے کر جانکاری دیتے ہیں ہمارا پیار ہے ہمارے دیش کے لیے ہمارے وطن کے لیے ہماری بھاجپا سرکار کے لیے پرواسی بھارتی مدداتا ان کو کہتے ہیں جو بھارت کے ناغرک ہیں لیکن روزگار یا شیکشک پرتیبتتاؤں کے کارن از تھائی روپ سے ویدیش میں رہتے ہیں اور انہوں نے کسی اندیش کی ناغرکتہ حاصل نہیں کی ہوتی ہے ایسے میں وہ بھارت میں ہونے والے چناؤں میں مددان کر سکتے ہیں پرواسی بھارتی مدداتاوں کو این آر آئی بھی کہتے ہیں اس وقت دیش میں لوگ سبا چناؤں چل رہا ہے لوگ سبا چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہتپون مطوں کے بیچ این آر آئی ووٹرز کافی نرنائک ثابت ہو سکتے ہیں کم مددان کے دور کے بیچ این آر آئی مدداتاوں کے مطوں پر پرتیاشیوں کی نظر حالکہ لاکھوں مطوں میں این آر آئی کے مطوں کی سنخیہ بہت کم ہوتی ہے لیکن جن سنسد یہ سیٹوں پر معمولی مطوں سے ہار جیت ہوتی ہے وہاں یہ مط نرنائک ثابت ہوتے ہیں ایسے ہجاروں لوگ ڈائریکل اور انڈائریکل ایک ہزار سے زیادہ لوگ یہاں بھارت بھر میں آئے ہوگے جو اپنے اپنے گاؤں میں جا کر بھاجبہ کا کیمپین کر رہے ہیں تو اس میں سے نیچرلی گجرات سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں ناری کمیونٹی ہیں ناری کمیونٹی جو لوگ چاہتے ہیں کیونکہ جو سپورٹ ہے پی ایم کو اس کا ایک پردرشن ایک اچھا جوردار پردرشن ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنی سب جھنڈے لگے ہوئے ہیں تو کئی سارے کنٹریز کے لوگ ہیں یو ایس کانیڈا یوکے کئی سارے یوروپین کنٹریز ہیں ایشین کنٹریز بھی ہیں میڈلیس سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں تو پورے آلماسٹ آسٹریلیا سے ہے کچھ لوگ تو مجھے لگتا ہے کہ آلماسٹ پورے دیش میں جہاں جہاں ڈیاسپورا بڑی ماترہ میں اسے سبھی دیشوں سے یہاں کے پردنیزی آئے ہیں بھارتیہ ویدیش منترالے کے انسار دنیا بھر کے کونے کونے میں موجودہ پرواسی بھارتیوں کی سنکھیا قریب ایک کروڑ چھتیس لاکھ ہیں اس میں سب سے زیادہ چونتیس لاکھ انیس ہزار لوگ یو اے ای میں نواز کرتے ہیں سینکتراج امریکہ میں قریب بارہ لاکھ اسی ہزار بھارتیہ ہیں ان میں سے چناؤ آئیو کے مطابق سوہ لاکھ بھارتیہ ریجسٹرڈ بھی ہیں بھارت میں اٹھاروہ لوگ سبا چناؤ چل رہا ہے اس بیچ چناؤ کو لے کر کئی سارے مددے سرکھیوں میں ہیں ایسے میں بڑا دلچس سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ویدیش میں رہ رہے بھارتیے بھی اس لوگ سبا چناؤ میں ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں قریب ایک دشک پہلے تک یعنی دوہزار دس کے پہلے تک ویدیش میں رہ رہے بھارتیوں کو ووٹ ڈالنے کا ادھکار نہیں تھا تب قانون یہ تھا کہ اگر کوئی بھارتی ناغریک چھ مہینے سے زیادہ سمیں تک ویدیش میں رہتا ہے تو اس کا نام ووٹر لس سے ہٹ جائے گا اس کے بعد سال دوہزار دس میں ری پریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں بدلاؤ کر دیا گیا جس کے بعد این آر آئی بھارتیوں کو متدان کا حق مل گیا موجودہ سمیں میں این آر آئی کو متوں کا ادھکار تو مل گیا ہے لیکن بوت پر اپستت ہونا انیوار ہے اس لیے کافی لمبے سمیں سے پروازی بھارتیوں ریموٹ ووٹنگ کی مانگ کر رہے ہیں تاکہ وہ جس بھی دیش میں رہے وہیں سے بھارت میں ہو رہے چناؤ میں متدان کر سکے اس کو لے کر سرووچ نیالے میں بھی آجکائیں دائر کی گئی ہیں چناؤ آئیوک ریموٹ ووٹنگ کی ویوستہ بھی جلد لاغو کرنے کی تیاری میں ہیں قانونان بھارت کے باہر رہ رہے کسی بھی ناغرک کو تب ہی چناؤ میں ووٹ ڈالنے کا موقع ملتا ہے جب اس نے دیش کی ناغرکتہ نہ چھوڑی ہو مطلب یہ کہ اس کے پاس دیش کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کسی بھی پروازی بھارتیوں کو فیلال آن لائن ووٹ ڈالنے کی سویدہ نہیں ہے صرف چناؤ ڈیوٹی میں لگے سرکاری کرمچاری سینہ کے جوان یا ویدیشوں میں کام کرنے والی ادھکاری کو ہی ووٹ ڈالنے کے لیے وشیش سویدہ دی جاتی ہے ایسے ووٹرز کو سرویس ووٹرز بھی کہا جاتا ہے یہ سرویس ووٹرز electronically transmitted postal ballot system کے ذریعے ووٹ ڈالتے ہیں electronically transmitted postal ballot system کا اپیوگ کر کے سرویس ووٹرز کو پہلے postal ballot بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد سرویس ووٹرز اس کو ڈالنلوڈ کر کے اپنے مطدان کا اپیوگ کرتے ہیں اور پھر ایمیل یا پوسٹ کے ذریعے returning officer کو بھیج دیتے ہیں اس مہاپر میں ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے اسی اہمیت کو لے کر چناؤ جیسی بڑی پرکریہ ہوتی ہے چناؤی پرکریہ کو لوگتانترک دیش میں اپنایا جاتا ہے تاکہ جنتا کے دوارہ جنتا کے لیے اور جنتا کا سیوک جنتا چن سکے چناؤ میں بھارتیہ مطداتہ پرواسی کی مہت پور بھومکہ ہوتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے چناؤوں میں این آر آئی کی کیا بھومکہ رہی کیا رول رہا اور اس بار چناؤ میں کس طریقے سے پارٹیاں این آر آئی پر دھیان فوکس کر رہی ہیں چناؤ میں ایک ایک ووٹ کا مہتو ہوتا ہے یہ ایک ووٹ کسی کو تاج پہنا سکتا ہے یا پھر وہ ایک ووٹ نہ ملنے سے کسی کے تاج پہننے کا سپنا ٹوٹ سکتا ہے اس لئے پارٹیاں این آر آئی پر بھی دھیان کے اندرد کر رہی ہیں پردان منتری موڈی اپنے ہر ویدیشی دورے میں این آر آئی کو ایک پریوار کے طور پر سمبودید کرتے رہے ہیں اور بھارت کے لیے ان کے مہتو کو دنیا کے سامنے رکھا ہے این آر آئی بھی پردان منتری موڈی کے سامنے دیش کے ہر وکاس میں اپنی بھاگیداری کو سنشت کرتے رہے ہیں پردان منتری کے ہر ویدیشی دورے میں این آر آئی کی خاص اہمیت پردان منتری موڈی کے کاریکال میں این آر آئی کی ماتپون بھومی کا بھی دیکھی گئی ہے بھارت کے آرثک وکاس کو مضبوط آدھار دینے میں این آر آئی خاص بھومی کا نبھا رہے ہیں بھارت میں ہی رہ کر یہاں کے سنسادنوں دوارہ دیش کو انتی کے شکھر پر پہنچانے میں پردان منتری زور دیتے رہے ہیں اور اس میں دیش کے ساتھ قدم تال ملانے میں پردان منتری بھی تیار ہیں اس لیے سرکار چاہتی ہے کہ چناؤں میں ان کی بھومی کا اہم ہونی چاہیے پچھلی کانگریسی سرکار میں کئی مددوں پر این آر آئی کی رائے الگ تھی اس لیے ان کے ووٹنگ پرتیشت میں بھی پہلے کی تلنا میں گراؤٹ بڑھی ہے دوہزار چودہ میں دیش بھر میں کیول تیرہ ہزار این آر آئی ووٹر تھے لیکن محض آٹھ لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا وہیں دوہزار انیس میں سنکھیا بڑھ کر ننیانوے ہزار آٹھ سو چوالیس ہو گئی ان میں سے پچیس ہزار چھ سو چھے لوگوں نے ووٹ ڈالا خاص بات یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں اکیلے کیرل میں پرواسی ووٹرز کی سنکھیا قریب چھانوے فیصدی تھی شیش چار فیصدی میں پورا دیش تھا تو راہول گاندی نے سال دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار برٹن اور جرمنی کی یاترہ کی جہاں ان کی بھارتی سمدائے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہوئیں اس کے بعد سال دوہزار انیس قیام چناؤں سے پہلے یو اے ای کی یاترہ کی جہاں ایک کرکٹ سٹیڈیم میں ان سے ملنے کے لیے تیس ہزار لوگوں کی بھر تھی سال دوہزار بائیس میں انہوں نے امریکہ میں بھی کئی بیٹھ کے کی اینر آئی کے ساتھ موڈی اور راہول کی ہونے والی ان بیٹھکوں کا ایک بڑا ادھش گھریلو راجنیتی میں اپنے ووٹرز کو سندیش دینا رہا ہے کانگریس فیلحال اینر آئی کو لبھانے کے سلسلے میں بی جے پی سی کافی پیچھے ہے اینر آئی کے ساتھ راجنیتک سمواز بڑھنے کی کئی وجہ ہیں ابھی دنیا کے سبھی دیشوں میں عدکارک طور پر تقریباً تین کروڑ اینر آئی یا بھارتیہ مول کے ناغرک رہتے ہیں ہر سال تقریباً پچیس لاک بھارتیہ ویدیش جا رہے ہیں امریکہ میں اوورسیز فرنڈس آب بی جے پی وہاں کے شہروں میں چائے پر چرچہ کا آئیوجن کرتی ہے اس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت استطر اپنے سوجن اور مطروں کو بتائیں کہ کس طرح پی ایم موڈی کے آنے سے بھارت کی چھوی ویدیش میں مضبوط ہوئی ہے ان سبھی کی آنکھوں میں وہ چمک میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا اس پہلی ملاقات میں ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اپنے قریبی کے گھر آیا وہ بھی ایک پریوار کے طرح میرا ستکار کر رہے تھے لیکن ساتھیوں وہ ستکار صرف میرا نہیں تھا ستکار وہ سواگر ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا تھا راج نیتی کا کھیل ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے کب کس کے ساتھ کیا ہو کوئی نہیں جانتا کتنی بار دیکھا جاتا ہے کہ نیتاؤ کا ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو جانا اور کتنی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ پارٹیوں کا گھڑ بندن یہ سب جیت ہار کی لڑائی کے لیے ہوتا ہے ساتھی ایک ایک ووٹ کو لے کر امیدوار اپنی جمکر محنت بھی کرتا ہے وپکش پر زوردار پرہار بھی کرتا ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے چناو میں ایک ایک ووٹ کی اپنی اہمیت ہے کہاں پر امیدوار کچھ ووٹوں کی کمی سے ہار گئے اور کچھ ووٹوں سے دوسرے امیدوار جیت گئے ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ دیش میں کتنے طرح کمت داتا ہے جو چناو میں اپنی مہت پون بھومکا نبھاتے ہیں لوگ تنتر کے مہاپرم میں ہر ایک ووٹ کیمتی ہوتا ہے سال دوہزار آٹھ میں سی پی جوشی ناد دورہ ویدھان سبا سیپر محض ایک ووٹ سے ہار گئے تھے سی پی جوشی ہی کیوں اس درس سے دیش کے پردان منتری رہے اٹل بیہاری واجپی کو بھی گزرنا پڑا تھا میز ایک ووٹ سے ان کی سرکار گر گئی تھی اسی لیے چوکیے نہیں ووٹ ضرور کیجئے سمباؤ ہے کہ آپ کا پسندیدہ امیدوار سنسط کی سیڑھیاں چڑھنے سے ونچت رہ جائے آپ کو بتا دیں سال دوہزار آٹھ میں جب راجستان میں ویدان سبا چناؤ ہو رہے تھے ناد دوارہ ویدان سبا سیڈ سے کانگریس کے پردیش ادیاکشہ سی پی جوشی میدان میں تھے ان کے مقابلے میں بی جے پی کے کلیان سنگھ چوہان چناؤ لڑ رہے تھے اس چناؤ میں کلیان سنگھ چوہان کو کل باسٹ ہزار دو سو سولہ ووٹ ملے تھے وہیں سی پی جوشی کو باسٹ ہزار دو سو پندرہ ووٹ ملے اور وہ ایک ووٹ سے ہار گئے تھے اس ہار سے سی پی جوشی کا مکھے مندری بننے کا سپنا ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد کئی بار انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا یہی اس چتی سال دوہزار چار میں جیڈی ایس نیتا اے آر کرشن مورتی کے ساتھ بنی تھی اس سمیہ ہوئے چناؤں میں سانتھل مرے حلی ویدان سبہ سیٹ پر وہ بھی کانگریس کے آر دروب نارائن سے محض ایک ووٹ سے ہار گئے تھے اس چناؤں میں کرشن مورتی کو چالیس ہزار ساسسو اکاون ووٹ ملے تھے مہیں چالیس ہزار ساسسو باون ووٹ پا کر دروب نارائن بھی جائی ہوئے تھے ایک ووٹ کی قیمت پور پردان منتری اٹل بیہاری واجپائی جیون بھر نہیں بھول پائے دراصل سنسد میں فلور ٹیسٹ کے دوران اسی ایک ووٹ کی وجہ سے اٹل بیہاری واجپائی کی تیرہ مہینے کی سرکار گر گئی تھی فلور ٹیسٹ سے ٹھیک پہلے انہیں امید تھی کی سرکار بچ جائے گی لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو سرکار کے پکش میں دو سو انتر ووٹ پڑے تھے وہیں ویروت میں دو سو ستر ووٹ پڑے اس سے سرکار گر گئی تھی اس ہار کے بعد سدن میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے بات کے جیون میں انہوں نے اس پرسنگ کو کئی بار ساروجنک طور پر کہا تھا بھارتیہ لوگتانتر کے ساتھ ساتھ ویدیشوں میں بھی اس طرح کی گھٹنائیں دیکھنے کو ملی ہیں جہاں پر کم متوں سے ہار جیت ہوئی ہے سال 1875 میں اسی ایک ووٹ کی وجہ سے فرانس میں راجشاہی ختم ہو گئی تھی اور فرانس ایک لوگتانترک دیش بن سکا تھا دیش کے چنابی اتیاس میں درجنوں کی سنکھیا میں ایسے بھی ماملے ہیں جن میں پرتیاشیوں کی ہار جیت کا فیصلہ دس یا اس سے بھی کم ووٹوں کے انتر سے ہوا ہے آپ کو بتا دیں بھارت میں تین پرکار کے ووٹر ہوتے ہیں عام مطداتا سیوہ مطداتا اور پرواسی مطداتا عام ووٹر تو آپ یا ہم ہیں ہی جو پنچائے سے لے کر لوگ سبا تک ہونے والے چناؤں میں مدان کے اندر پر جا کر اپنا ووٹ ڈال کر آتے ہیں ایک ہوتے ہیں سیوہ مطداتا سیوہ مطداتا وہ لوگ ہیں جو چناؤی وزتہ میں شامل ہوتے ہیں لیکن وزتہ میں شامل ہونے کے چلتے پولنگ بھوٹ پر جا کر اپنا ووٹ نہیں ڈال پاتے ہیں ان میں سشستربل راج سشستربل اور ویدیش سیوہ میں کارے کرنے والے ادھکاری اور کرمچاری ہوتے ہیں ایسے ووٹرز کو سروس ووٹر کہا جاتا ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جن سرکاری کرمچاریوں کی ڈیوٹی مدان کے دوران کہیں اور لگی ہوتی ہے وہ سروس ووٹر ہوتے ہیں بھارت کے وہ ناغرک جو نوکری کاروبار یا پڑھائی کے سلسلے میں کسی اور دیش میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں کی ناغرکتہ نہیں لی ہے وہ لوگ بھی یہاں ووٹ ڈال سکتے ہیں ایسے لوگوں کو نرواشن آیوک کی ویب سائٹ پر جا کر فارم سکس اے بھرنا ہوتا ہے اس فارم میں ایک فوٹو پاسپورٹ کی کاپی ویزا کی کاپی جیسے دستاویز لگانے ہوتے ہیں اس طرح سے مددان ہوتا ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگتانترک دیش میں چناو چل رہا ہے جس کے ساتھ ہی پورے دیش میں چناو کا کھمار صرف چڑھ کر مدداتاؤ کے بول رہا ہے موجودہ لوگ سوا چناو میں اس بار قریب سوا لاکھ سے ادھک پرواسی بھارتیاں مدداتا ہیں جنہوں نے مددان کرنے کے لیے اگرم کاروائی کی پرکریہ پوری کر لی ہیں اب یہ تو چناو پرنام کے دنی پتا چلے گا کہ کتنے پرواسی مدداتاؤں نے ووٹ ڈالے پرنتو سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی طرف سے پرواسی مدداتاؤں کو لے کر پوری محنت کر رہی ہیں اسی کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکش میں فیلالت نہ ہی دیجئے اجازت نمشکار